بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے قرآن والا ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں جناس ویجن آف پاکستان یونٹ نمبر سکس اور اس کے ہم قویسٹن آنسلز کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں کریں گے write the antonyms of the following words confidence, honor, belief, separate, unity and political confidence اعتماد کو کہتے ہیں honor, عزت, belief, ایمان, یقین, separate, الیدہ, unity, اتحاد اور political, سیاسی تو سب سے پہلے دیکھیں اب آٹر an antonym is a word that means the opposite of an other word for example the antonym of hot is cold کسی بھی لفظ کا متضاد جو ہے وہ انگلیش میں antonym کہلاتا ہے some words can have more than one antonym antonym are words which have almost opposite meanings وہ الفاظ جن کے بالکل الت معنی ہوتے ہیں most words can have one or more antonym وہ سارے الفاظ کے ایک یا دو antonym ہوتے ہیں so a word having a meaning opposite to that of another word is called antonym for example up and down اسی طرح ہم دیکھتے ہیں love and hate پلکل opposite direction ہے love کسی سے محبت کرنا اور hate کسی سے نفرت کرنا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا sunny اگر دھوپ نکلی ہو تو ہم کہتے ہیں it is a sunny day اور اگر بادل ہو تو cloudy جب سورج چھپ جاتا ہے تو یہ بھی antonym ہیں پھر ہے wet and dry جب بارش ہو رہی ہو تو پانی گرتا ہے اور جب dry خوشک ہو تو rate مکل dry پہلا word ہے ہمارا confidence اعتماد یقین اپنے اوپر i can do it جو میں کام کرنا چاہوں وہ کتنا بھی مشکل ہے وہ میں کر سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں confidence تو پیارے بچوں be confident skepticism doubts as to the truth of something کسی بھی چیز کے بارے میں شکو کو شبہات کا خیال کرنا کہ where is the proof جب تک مجھے خود proof نہ ملے میں تو نہیں یقین کرتا پھر ہے honor high respect great esteem کسی کو جھکے ملنا خوش دلی سے ملنا اس کو عزت دینا اس کو اپنے پاس بٹھانا یہ ساری باتیں honor میں آتی ہیں rather fail with honor than succeed by fraud عزت کی موت دھوکے کی کامیابی سے بہتر ہے ایک چیز ہمیں اپنی نبی کی پر پکڑ لینی چاہیے دھوکہ جھوٹ اور فریب بھئی کو چھوڑ دینا چاہیے قومیں وہ عزت سے زندہ رہتی ہیں جو سچ کا راستہ اختیار کرتی ہیں dishonor بے عزتی وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے کسی کا مو چڑھا کر بھی ہو سکتی ہے آپ کسی کو بے عزتی آنکھ کے اشارے سے بھی ہو سکتی ہے پھر ہے belief and acceptance that something exists is true especially one without proof جیسے ہم بلیف کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے شرک نہیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور disbelief اس کا انٹونیم ہے lack of faith کفر شرک کرنا اللہ کے ساتھ دوسرے خداوں کو ماننا دوسرے لوگوں سے دعائیں ماننا بدھ پرستی کرنا مزاروں کے اوپر جانا اپنے نفس کو بدھ بنا لینا تو ہمارا belief ہے کہ تحید اور رسالت کہ اللہ ایک ہے اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے قیامت والے دن کا بھی مالک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں علامہ اقبال کا کیا خوب شیر ہے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں سنت کو پکڑ لیں ایک دوسرے کا گلہ نہ کٹیں ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ بہتان نہ بانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کم از کم تین آیات پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں آپ کو پتا چلیں کہ ہمارا اللہ وہ ہے جس کو نہ نید آتی ہے نہ انگ آتی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجائے کہ آمد والے دن کا بھی وہ مالک ہے کائنات کی ساری چیزیں اس کی ہیں is time to separate separate الہدہ جیسے ایک چیز کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا separate اور اس کا انٹونیم جو ہے وہ ہے connected جوڑ دینا brought together مختلف پیسز کو کٹھا کر دینا مجسل کر دینا نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے unity the state of being united are joined as a whole اتحاد ساری کڑیاں جڑ جانا اور ایک چیز بن جانا اور this unity جو ہے اس کا انٹونیم ہے تفریق ڈال دینا ٹکڑوں میں بٹ جانا مسلمان امہ کو بھی بانٹ دیا گیا ہے کوئی فرقوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے ہمیں اپنے faith کی طرف واپس آنا چاہئے میرا کوئی فرقہ نہیں میں صرف مسلمان ہوں اور علامہ اقبال نے اس کو قرآن مجید میں بھی ہے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو اور علامہ اقبال نے اس کو شیر میں یوں بیان فرمایا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو تو پیارے بچوں آج سے ہم سب کو اہد کرنا چاہئے کہ ہم صرف مسلمان ہیں ایک اللہ کو ماننے والے اگنبی کو ماننے والے پھر ہے پولیٹکس پولیٹکس کہتے ہیں پولیٹیکل سیاست کو ریلیٹنگ ٹو دا گورنمنٹ اور پبلک افیرز آفا کنٹری ہم کچھ لوگوں کو چونتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کا انتظام چلاتے ہیں تو ایک پولیٹیکل ہوتا ہے اور ایک ان پولیٹیکل یا غیر سیاسی اگر آپ پولیٹیکل پروسس کو روکیں گے تو غیر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ملک پہ قبضہ کر لیں گی اور جو پولیٹیکل پروسس ہوتا ہے اس کو ڈیموکریسی یا جمہوریت کہتے ہیں کہنے کو تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ازادی ہوتی ہے سٹیزنشپ کا فیال رکھا جاتا ہے لوگوں کی بات سنی جاتی ہے ازادی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ایسی ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمیں جو زیادہ تار لوگ ہیں وہ انیجوکیٹڈ ہیں اور پور ہیں تو پیارے بچوں ہمیں تعلیم کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کی پرابلمز کو خود سے حل کر سکیں تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں